ماملے کی بات کریں گے وفاقی ترقیاتی ادارے کے ایک ارب روپے کے پانچ فارم ہاؤسز پر قبضے کا انکشاف ہوا ہے خفیہ ریپورٹ کے مطابق سی ڈی اے کا اپنا ہی ملازم چالیس کروڑ روپے کے فارم ہاؤس پر قابض ہے جبکہ ایک فارم ہاؤس پر افغانیوں کا بھی قبضہ ہے چیرمنٹ سی ڈی اے انصر عزیز کی انفورسمنٹ ڈریکٹ ریٹ کو قبضہ واگ گزار کرانے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کی ہدایات پر عمل نہیں ہو رہا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے ریپورٹر انور رزا انور رزا معاملہ کیا ہے ذرا اس حوالے سے پہلے بتائیے گا سلمان اسلامباد کے جو پرائیم لینڈ ہے سرکاری ارازی وہ اربو روپے کی ہے جس پر لینڈ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے اس حوالے سے جو سی ڈی اے کا ادارہ ہے وہ قبضہ واگزار کروانے کے لیے کوششیں کرتا ہے لیکن عمل درامت نہیں ہو پتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سی ڈی اے کے امپلائیز ہیں وہ خود ہی لینڈ گریبرز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور کاروائی اس لیے نہیں ہوتی کہ انہیں پہلے سے ہی ان فارم کر دیتے ہیں لوگ قانونی راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور سی ڈی اے کے پاس جواز آ جاتا ہے کہ وہ ان کے خلاف کاروائی نہ کر سکے اس طرح کی ایک جو سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے سی ڈی اے کا انہی کی ایک ریپورٹ ہے کہ سی ڈی اے کے اربو روپے کے جو فارم ہاؤسیز ہیں ان پر سی ڈی اے کے ہی ایک امپلائی نے قبضہ کر رکھا ہے یہ مصوف یہاں پر ایک ڈرافٹمنٹ ہے اور راجہ زفر ان کا نام ہے انہوں نے سی ڈی اے کے چار پلوٹس ہیں نائنٹین سیونٹی نائن اے ایٹی اور ایٹی اے اور ایک افغانی کوئی باشندہ ہے اس نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے یہ اربو روپے کی پروپٹی ہے سی ڈی اے کی سی ڈی اے نے ان کو کینسل کیا ہے انہی پلوٹوں پر اسی ملازم نے قبضہ کر رکھا ہے اور یہاں پر اپنے امپلائیز بٹھائے ہیں جن کے پاس غیر قانونی اسلحہ بھی شاید موجود ہے اور یہ مصوف اس لیے جگہ نہیں چھوڑتے ہیں چونکہ یہ سی ڈی اے کے امپلائی ہیں اور یہ پلوٹ سی ڈی اے نے کینسل کر رکھے ہیں یہ ہی نہیں ماضی میں شاہ اللہ جتا کی ایک ارازی تھی اربو روپے کی جس پر ایک فارمر جو میمبر ایڈمیسٹریشن تھے سلمان وڑائچ انہوں نے قبضہ واقزوار کروایا تو وہاں پر کیا ہوا کہ جماعت اسلامی کے جو راول اسلامباد کے امیر ہیں محمد زبیر انہوں نے ان کے خلاف پریس کانفرس کی اور انہیں دھمکایا اب وہ مصوف جو شخص ہیں ممبر ایڈمیسٹریشن سلمان وڑائچ وہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے کی زو مو توڑ کو شیشے کر رہے ہیں زو لیکن ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہوا کیا اگر آپ ریٹ آف اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے افسران کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا لیکن یہاں پر جو بھی افسر قبضہ گروپ کے خلاف کوئی کاروائی کرتا ہے اسے پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا الٹیمیٹری ہوتا کیا ہے اسے او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے یا پھر وہ اسے نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے اس کے خلاف انکواریاں شروع ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے جو افسران ہیں وہ سرکار کی نہیں سنتے اور وہ جو لینڈ گریبرز ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں سلمان وڑائچ نے کوشش کی اور اس کا حال یہ ہوا کہ وہ او ایس ڈی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کے ایک طاقتور بیروکریٹ ہیں جن کا نام فواد حسن فواد ہے وہ محصوف کرتے کہ ہیں جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں ان میں اپنے لوگوں کو انڈکٹ کرواتے ہیں پھر ان سے ان لیگل کام لیتے ہیں اس کی مثال انیچے میں بھی ہے ہاؤزنگ فانڈیشن میں بھی ہے سی ڈی اے میں بھی ہے انور رضا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمن سی ٹی اے اور کلام آباد انصر عزیز صاحب نے بہت شکریہ انصر صاحب آپ کے وقت کا سر عربوں روپے کی زمین ہے غیر قانونی قبضہ ہے اس پر واگزار کرانے کی کوششیں تو کی جاتی ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتی وجہ کیا ہے جی وجہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے وجہ یہی ہے کہ جی پچھلے کا تو وجہ نہیں پتا کہ پہلے کیا وہ جو آتی ہیں اور کیوں نہیں ان کو قبضہ واگزار کرائے گیا لیکن یہ ہے کہ جب سے میں یہ ہوں اور میں نے چارج لیا ہے سی ٹی اے کا تو تب سے ہم نے اس کو بیٹ شور کیا جی کہ جہاں جہاں پہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ قبضہ ہو رہا ہے ایک تو ہم اس کو فوری طور پر روک رہے ہیں اور اس کی ہم زمین فوری طور پر واگزار کراتے ہیں اور سیکنڈ لی ہماری پوری فل فورس کے ساتھ اس وقت جو ہے نا ان کوشمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے جہاں پہ بھی کچھ چھوٹی ان کوشمنٹس ہیں بڑی ان کوشمنٹس ہیں تو ہم تو اس کے پر کام کر رہے ہیں لیکن تاثر تو یہ آ رہا ہے کہ جب کارروائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ کے اپنے لوگ ہی ملی بھگت سے اس تمام کوششوں کو ناکام بنا دیتے ہیں ایسے کرپٹ ناصر کے خلاف آپ کیا کریں گے دیکھیں جی کالی بھیڑے ہیں تو آپ کو پتا ہے ہر دپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں اور بلکل یہ تاثر ٹھیک ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسی آپریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیچ میں ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں کچھ 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 میں سی ڈی اے کے اپنے بھی بلائز ہیں جو جن کے تعاون سے ہم تھی ہیں اور جن لوگوں نے خود بنوائی ہوتی ہیں تو ہمیں تو جس کا بھی پتا چلتا ہے تو میں تو فوری ٹو روپے اس پر ریکشن بھی لیتا ہوں اور ابھی میں نے ریسنڈی کچھ دو تین بلے اسی کیس میں سسپنڈ بھی کی ہیں اچھا اس وقت ہمارے ریپورٹر انور رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے یہ سٹوری ریپورٹ کی تھی انور رزا اگر آپ بھی میر صاحب سے کچھ سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں شیخ انصر عزیز صاحب نے ریٹن آرڈرز کیے تھے یہ جو آرچڈ سکیم کے فارم ہاؤسیز ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو واگزار کیا جائے شیخ صاحب کے ریٹن آرڈرز کے باوجود بھی اب تک اس پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکی اب اس کی وجہ شیخ صاحب خود بتا سکیں گے چونکہ مجھے تو اس کو یہی اس طرح میں ایکسپلین کر پاؤں گا کہ چونکہ سی ڈی اے کے لوگ جو خود انوالو ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو محصوف سی ڈی اے کے امپلائی ہیں انہیں ایسا کوئی سیف پیسی دیا جائے کہ وہ قانونی راستہ اختیار کرے اور سی ڈی اے کے ملازمین کے پاس یہ جواز آئے کہ وہ ان کے خلاف کاروائی نہ کر سکے ریٹن آرڈر کے باوجود چیئرمن کے ریٹن آرڈر کے باوجود اگر کمپلائنس نہیں ہو پاتا تو اس میں پھر ایٹی میٹلی کچھ نہ کچھ سمٹنگ رانگ ہوتا ہے اس کا جواب تو شیخ صاحب خود ہی دیں گے اور شیخ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ادھارے میں ان کو کام کرنے دیا ہی نہیں جا رہا وہ سارے لوگ ہیں جو ان کو روک رہے ہیں کام کرنے سے مختلف حیلے بہانوں سے ان کی ریٹ اسٹیبیش ہونے دی ہی نہیں جاری اور انہیں کوشش کی جاری ہے کہ ناکام کیا جائے تاکہ تاثر ہے کہ یہ چیرمند ناکام دیں جی شیخ صاحب ساتھ ہی موجود ہے جی شیخ صاحب آپ نے دیکھ لیا کہ اس حد تک تحفظات ہیں ہم بھی امید کرتے ہیں کہ کارروائی کی جائے گی اور یہ اربوں روپے کی جو زمین ہے اس کو واگزار کروائے جائے گا بہت شکریہ شیخ انصر عزیز میر اسلام آباد جیئرمند سیڈیے بھی ہیں اور ہمارے رپورٹر انور رزا بہت شکریہ